اسلام علیکم افتاب اقبال جیسے کہ آپ نے ہمارے چینل کے اوپر پہلے بھی بہت ساری ویڈیو دیکھی ہوں گی بیسی طریقہ کلیفونیا ریہ سٹریٹ ایم بیلڈر ہاؤزنگ کے اندر اپنی سیروس پروائیڈ کرتی ہے اور کلیفونیا ریہ سٹریٹ ایم بیلڈر ہائی رائز کو ڈیل کرتی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کام ریہ سٹریٹ سے متعلق ہے بیریہ سٹریٹ اون کراچی کے اندر اور ہم زیادہ تر جو آپ کو انفارمیشن پہنچا رہے ہوتے ہیں یا مارکیٹس کی اپ ڈیٹ دے رہے ہوتے ہیں وہ ریہ سٹریٹ سے ریلیٹڈی لیکن آج میں آپ کو بات جس ٹوپک کے اوپر بات کروں گا وہ بیریہ اٹون کراچی کی مارکیٹ ہے کہ دوزہ چوبیس کے اندر بیریہ اٹون کراچی کی مارکیٹ کو کس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یا آپ نے جو انویسمنٹ کی ہوئی ہے اس سے آپ کو کیا بینیفٹ مل سکتا ہے دوزہ چوبیس کے اندر الیکشن کا جو کردار ہے وہ مارکیٹ کے اندر کس طرح سے اپنا کام کرے گا یا وہ کام جو بیریہ دوزہ چوبیس کے اندر وہ وہ پروجیکٹس جو ڈیلیور کرنے جا رہا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سال دوزہ چوبیس کے اندر مارکیٹ انشاءاللہ اچھی طرف جائے گی جو آپ کی انویسمنٹ ہے وہ اس سے آپ ایک اچھا انویسمنٹ اچھا ریٹرن نکال سکیں گے بہت سارے مارے اوورسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے ہائی ریز کے اندر انویسمنٹ کی ہوئی ہے گراؤن کے پڑے نیول کے شوروم بک کروائے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم دوزہ چوبیس کے اندر اس پراپٹی کو سیل کر کے آگے نیسٹ کوئی پراپٹی بائے کریں تاکہ ہم سیل پرچیز والا کام کرتے رہیں اور ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ اچھا پرافٹ ملتا رہے میں اوورسیز پاکستانی کو پیغام دیتا چلوں کہ اگر آپ دوزہ چوبیس کے اندر انڈ کے اوپر ابھی پراپٹی بائے کر کے انڈ کے اوپر سیل کریں گے اس سے بھی آپ بہت اچھا پرافٹ کما سکتے ہیں اگر آپ نے ایک سال پہلے دو سال پہلے پراپٹی بائے کیے اور آپ ویٹ کر رہے ہیں پراپٹی سیل کرنے کا ابھی میں آپ کو ڈوائز کروں گا کہ ابھی آپ چھے مہینے تین مہینے ویٹ کریں پھر انشاءاللہ مارکٹ کے اندر ایک اچھی پوزٹیف چینج آئے گی پھر آپ اپنی پراپٹی کے اندر سے ایک اچھا فائدہ نکال سکتے ہیں لیکن اگر آج کے دن بھی آپ کے پاس کوئی ڈالر کی صورت میں امان پڑی ہوئی ہے یا آپ کے پاس گولڈ پڑا ہوا ہے آپ اس کو سیل کر کے پراپٹی کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہائی رائز کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو گراؤن کے بڑے لیول کے شوروم بک کروا سکتے ہیں کوئی تھری بیٹ ٹو بیٹ کے اپارٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں یا کوئی آفسیز بک کروا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم فیوچر کے اندر جب آورسیز پاکستانی پاکستان کے اندر آئیں گے اور اپنا بیری اٹان کے اندر اپنا کاروبار سٹارٹ کریں گے یا اپنا کوئی اپارٹمنٹ لیں گے یا آپ اس کے اندر رہائش پذیر ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ کراچی کو پاکستان کا دل کھا جاتا ہے اور بیری اٹان کو کراچی کا دل کھا جاتا ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ دو پروجیکٹس جو دو ہزار چوبیس کے اندر بیری اٹان کراچی ڈیلیور کرے گا سب سے پہلے مسجد ریاض ہے پہلے نمبر پہ سیرفریس جو ایشیا کی تیسری بڑی مسجد ہے آپ کو پیچھے اس کے ڈراؤن شوٹ چلتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہوں گے یہ مسجد آج سے دو تین سال پہلے اس کا کام سٹارٹ ہوا تھا پیراؤن جو ڈویلپر ہے وہ اس کی کنسٹرکشن کر رہا ہے اور علی ریاض صاحب اور ملک ریاض صاحب ان کو یہ ریٹن کے اندر سمیٹ کروا چکے گے ہمیں دو ہزار چوبیس کے اندر اس مسجد کو فنکشنل کرنا ہے ابھی اس ٹائم میں آپ کو اپ ڈیٹ بتاؤں کہ اس کا گریہ سٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے سٹون کا ابھی اس ٹائم کام ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو مکہ اور مدینہ کے اندر امبریلہ لگی ہوئی ہیں بڑے لیول کی کہ جس کے اندر نمازی آکے اپنا بیٹھ سکتے ہیں وہ ابھی اسٹال ہو رہی ہیں ابھی ریسنڈ یہ ان کو باہر سے امپورٹ کیا گیا ہے ابھی وہ امبریلہ اسی مسجد کے اندر اسٹال ہو رہی ہیں اور دو ہزار چوبیس کے اندر بیریہ بتا چکا ہے کہ ہم اس مسجد کو انشاءاللہ فنکشنل کریں گے اس کے اندر سات لاکھ لوگوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے دو لاکھ لوگ انہاوس نماز پڑھ سکتے ہیں ہال کے اندر اور پانچ لاکھ نمازی بہر گراؤن کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایشیا کی تیسری بڑی مسجد بننے جاری ہے جو پہلے لہور کے اندر ایک بڑی مسجد بنی تھی وہ ایشیا کی ساتھویں بڑی مسجد ہے اور یہ ایشیا کی تیسری بڑی مسجد ہے اس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ بیری ایٹم کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ سپورٹ سیڈی کے ساتھ ہی رفیق رکر سٹیڈیم کے نام سے ایک بڑا سٹیڈیم بن رہا تھا جس کے اندر نیشنل اور انٹرنیشنل میچز بیری ایٹم کے اندر ہو گئے بیری ایٹم آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا سیڈی ہے اور اس ٹیم اس کے اندر تقریباً کوئی پنتالیس ہزار فیملی رہائش پذیر ہیں اور سون ایس پوسیبل ایک لاکھ کے قریب فیملیز اس کے اندر موو ہو چکی ہوں گی اور تقریباً اٹھارہ ہزار کے قریب اس ٹیم کمرشل ہائی ریز جو پرچیکٹ انڈر کنسٹرکشن ہے اور جو پرائیوٹ بیلڈرز اور بیری ایٹم ان کو کنسٹرکشن کر رہا ہے لیکن یہ جو پرچیکٹ ہے رفیق رکر سٹیڈیم یہ بیری ایٹم نے لوگوں کی ایک امینٹیز کے طور پر دیا کہ تاکہ لوگ ادھر انجوائے کر سکیں اور کار سننے میں یہ بھی آیا ذراعہ سے کہ دوزار پچیس کے جو میچز ہیں پی ایس سل کے وہ اسی سٹیڈیم کے اندر کھیلے جائیں گے آپ کو پتہ ہے کہ جو کراچی کے اندر سٹیڈیم ہے وہ چھوٹے لیول کا سٹیڈیم ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو بیری ایٹم کے اندر یہ سٹیڈیم رفیق رکر سٹیڈیم منایا جا رہا ہے یہ بڑے لیول کا رفیق رکر سٹیڈیم منایا جا رہا ہے جو آئی سی سیزا پروو ہے جس کے اندر نیشنل اور انٹرنیشنل میچز دیکھے جائیں گے بیری آپ کو پتہ ہے کہ بڑی مسجد کے وجہ سے اپنے پار کی وجہ سے آئی فل ٹاور کی وجہ سے چھراپ پار کی وجہ سے یہاں ڈینڈزو ڈیر ایڈز فاری اتنی جو انہوں نے امینیٹیز دین ہیں اسی کی وجہ سے بیری ہے بیری ہے جانا جاتا ہے بہت ساری سوسائٹیگنوں کی جہاں آپ کو روڈ مل جائیں گے آپ کو مزید مل جائے گی لیکن اتنی امینیٹیز نہیں ملیں گی لوگ اتنا پیسہ لگاتے نہیں ہیں لوگ جو دوسری چھوٹی سوسائٹیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پلوٹ سیل کر دی ہیں اب لوگ اس میں رہائش پذیر ہو اس کو ڈویلپ کریں نہ کریں جو لوگوں کو ہم نے مال سیل کر دیا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بیریہ جب آپ کو اپنی کوئی بھی سوسائٹی لانچ کرتا ہے اور انڈ ٹک اس کی چیزیں خود اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اس کی صفائی کا نظام اس کی مینٹیننس کا نظام اس کی سکیورٹی کا نظام کیونکہ زیادہ دور آور سیز پاکستانی ہیں وہ اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں بیریہ ڈاؤن کے ساتھ اور اگر آپ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ابھی بھی آپ کے پاس یہ اچھا موقع ہے کہ آپ اپنی انویسمنٹ ریئر سیٹ کے اندر کر سکتے ہیں اور ایک سکیور جگہ پر کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ جب بھی آپ ریہ ڈاؤن کا انویسمنٹ کریں ہمیشہ ایک اچھے کنسلٹرن کا انتخاب کریں جیسے آپ کو اگر کوئی بیماری انعاق ہوتی ہے آپ ایک اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں آپ اسے مشورہ کرتے ہیں اگر آپ کوئی پرابلم ہوتی ہے اگر آپ کوئی انٹرنل یا کسی کے ساتھ کیس کا مسئلہ ہوتا ہے آپ ایک اچھے لائر کے ساتھ ایڈوائز کرتے ہیں یا اس سے مشورہ لیتے ہیں اسی طرح جب آپ اپنی زندگی کی ساری جمع پنجی ریہ اسٹیٹ کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں آپ کو چاہیے کہ اپنے اچھے کنسلٹرن کے ساتھ آپ اپنا اس سے سلام دو رکھیں اس سے بات چید رکھیں جہاں بھی آپ کو کنسلٹرن اڈوائز دے وہاں بھی آپ اپنی انویسمنٹ کریں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو کنسلٹرنسی کی کوئی فیس بھی نہیں ہے اس کو only جو پراپٹی سیل کرنے کے اوپر وان پرسینٹ کمیشن ملتا ہے وہی کمیشن ہے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر یوکے کے اندر کینڈا کے اندر اگر آپ کسی سے انویسمنٹ کے بارے میں کنسلٹرنسی لیتے ہیں اس کی بھی آپ کو فیس پی کرنے پڑتی ہے لیکن پاکستان کے اندر اس طرح ابھی تک کوئی رول ہے لیگولیشن نہیں ہے ابھی آپ کے پاس یہ بہترین اپشن ہے کہ آپ ریہ اسٹیٹ کے اندر انویسمنٹ کریں اور جو بیری اپنے دو پروجیکٹ بڑے اس دوزہ چوبیس کے اندر کمپلیٹ کرنے جا رہا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کا مزید کوئی پاکستان سے انلیٹیڈ پاکستان کی ریہ اسٹیٹ انڈسٹری سے انلیٹیڈ یا کوئی ہماری ریالٹر برادری سے انلیٹیڈ کو کوئیسچن ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے کیلیفورنیا ریہ اسٹیٹ انڈسٹری کوئی چینل کو سبسکرائب کیجئے تینک یو اللہ حافظ